بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ناظرین آج کا پروگرام ان میلی وردی والوں کے نام ہوگا کہ جو اپنی جانوں کا نظرانہ بھی دیتے ہیں لیکن ہر وقت ہر وہ شہری ان کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے کہ جس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کیونکہ آج چار اگست ہے اور آج یوم شہدہ پاکستان منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں جتنے بھی پولیس لائن ہیڈکوارٹرز ہیں وہاں پہ تقریبات منقض کی گئی ہیں اور ہر تقریبات جو ہے اس میں جو پولیس افسران ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں لیکن ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ راول پنڈی اسلام آباد لاہور ہو گیا کراچی ہو گیا کہ پورے پاکستان میں جو پولیس والے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں فرنٹ لائن پر وہ ورک تو کرتے ہیں لیکن کبھی کسی نے ان کے دکھوں کا مداوہ نہیں کیا جو شہدہ کی فیملی ہیں وہ کیسی زندگی گزار رہی ہیں کبھی کسی نے نہیں پوچھا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وردی والوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے میں نے جو ورڈ استعمال کیا میلی وردی وہ اس وجہ سے استعمال کیا کیونکہ ہر اہرہ غیرہ نتھو خیرہ ان کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے اگر کوئی پولیس حیلکار فرائز منصبی سار انجام دیتے ہوئے شہید ہو جائے تو اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس کو یہ الزامات دیتے نہیں تھکتے کہ وہ کرپٹ تھا بددیانت تھا لیکن ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ کبھی کسی انجیو نے کبھی کسی سوشل ایکٹویسٹ نے ان پولیس والوں کے حوالے سے کوئی آواز بلند کی ہو کیونکہ پولیس والے ہمیشہ کوئی بھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے پولیس حیلکاری موقع پر پہنچتے ہیں سب سے پہلے پولیس حیلکاری جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں کیونکہ جن کے ساتھ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ تو پیچھے ہو جاتے ہیں آگے آتی ہے یہ پولیس جس کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس طرح کوئی ولی وارث نہیں ہے آج جو یوم شہدہ پاکستان منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں لیکن کسی بھی ایک سیاثی شخصیت کو جو ان سے دباؤ ڈال کر پولیس والوں سے غیر قانونی کام کرواتے ہیں کیا کسی ایک سیاثی شخصیت کے دل میں رحم نہیں آیا کہ یار آج یوم شہدہ پاکستان ہے چلیں کسی پولیس لائن ہیڈکوارٹر کا دورہ کرتے ہیں کسی شہید اہلکار کے گھر جاتے ہیں ان سے تازیت کرتے ہیں ان کے بچوں سے ملتے ہیں جساں راول پنڈی میں میاں عمران عباس شہید ہوئے ان کے معصوم ننے بچے جب سامنے آتے ہیں تو دل خون کے انصور ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جو شہدہ ہیں راول پنڈی یا اسلام آباد کے اگر راول پنڈی کی بات کریں تو سی پیو ایسن یونس نے بہترین اقدامات کی ہیں لیکن اگر ہم دوسری جانب جائیں اسلام آباد میں تو وہاں پہ بھی آئی جی جو ابھی موجودہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو شہدہ کے جو بچے کنٹریکٹ پر کام کر رہے تھے ان کو مستقل کیا اگر ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی تو پنجاب میں پندرہ سو سے زائد پولیس حلکار اپنا فرض کے ادائیگی نباتے ہوئے شہید ہوئے اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد کی تو اسلام آباد میں ترپن ایسے پولیس حلکار ہیں جو دورانے ڈیوٹی شہید ہوئے وہ امن چاہتے تھے تاں کہ ہم فرائد منصبی سارے انجام دیتے رہیں تو جو عوام ہیں وہ سکون کی نینچ سوئے اس طرح اگر راولپنڈی کی بات کرتے ہیں راولپنڈی میں 111 پولیس حلکار شہید ہوئے اور ریسنٹلی جو سب سے بڑا واقعہ جو ایک ظلم کیا گیا کہ میاں عمران آباس کو اس کے بچوں کے سامنے اہلیہ کے سامنے گولی ماری گی خیر ان قاتلوں کو کیفرے کردار تک پہنچا دیا گیا ہے لیکن یہ آج پروگرام کرنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ کیا ان پولیس حلکاروں کا کوئی مداواہ کرے گا جو سیاثی شخصیت ہے یا کیا کبھی ایسا ہوا کہ دوسرے ایشیوز کے اوپر شور ڈالنے والے کبھی ان کو اتنی استعداہ ہوئی کہ کبھی جو آج یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے یار کوئی شمائے روشن کر دیں خراج اقیدت پیش کریں ان نوجوانوں کو جنہوں نے اس درتی کے لیے اپنی جان دی صرف اس وجہ سے تاں کہ وہ شہر میں امن قائم کر سکے لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج جو یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے اسلام آباد میں تقریب ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس کے ساتھ تقریر ہوئی لیکن عمران خان کو اتنی اللہ نے استعداہ نہ دی کہ وہ اس تقریب میں شرکت کرتا وزیر دیکھلہ شیخ رشید احمد جنہوں نے پریس کانفرنس تو کی لیکن ان کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ وہ پولیس لائن ہیڈکوارٹرز میں جاتے وہاں پہ شہدہ کی فیملی سے ملتے پولیس دربار سے خطاب کرتے راول پنڈی کی بات کریں تو راول پنڈی میں وزیر جیل خانہ جات جیلوں کے تو بہت دورے کرتے ہیں لیکن ان کو بھی اتنی زہمت انہوں نے نہ کی کہ وہ کسی شہید فیملی سے ملتے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت اس کے علاوہ ممبر قومی سمبلی شیخ راشد شفیق راشد حفیظ چودری ادنان یہ وہ سیاسی لوگ ہیں جو راول پنڈی کے ہیں لیکن انہوں نے بھی اتنی زہمت نہ کی کہ پولیس لائن ہیڈکوارٹرز میں جاتے وہاں پہ شہدہ کی فیملی سے ہی مل لیتے بھی ریسلڈی جو واقعہ ہوا ہے میاں عمران عباس کا ان سے ہی ملا جاتا لیکن کیونکہ ان کو تو صرف اپنے کاموں سے غرض ہے جو غیر قانونی کام ہے دباؤ ڈال کر لیکن جو سوشل ایکٹویسٹ ہیں جو انجیوز ہیں کیا انہوں نے بھی زہمت کرنا گوارہ نہ کی کہ کہیں پہ شمع روشن کرتے اور پولیس حلکاروں کو خراج اقیدت پیش کرتے دیکھنے پورے پاکستان میں اگر ایک دو ایونٹس ہوئے ہیں جیساں وزیر موصلات مراد سعید انہوں نے بھی نیشنل ہائیوی موٹر وے پولیس کے دفتر میں جا کے خطاب کیا لیکن کئی اور سیاستدان ہیں جن کا پولیس کے ساتھ روز کا سامنا ہوتا ہے لیکن اللہ نے ان کو اتنی استعدادہ نہ دی کہ وہ کسی بھی لائن ہیڈکوارٹرز پولیس لائن ہیڈکوارٹرز میں جاتے اور وہاں پہ پولیس والوں کے ساتھ ایک خطاب کرتے یا ان کو خراج اقیدت پیش کرتے کیونکہ پولیس والے تو اس شہر کے چوکی دار ہیں رات بار وہ ڈیوٹی کرتے ہیں اور ہم سکون کی نیند سوتے ہیں اور جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو کئی لوگ تو ان کی شہادت پر بھی انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور اب تو حالات یہ ہیں کہ ناکے پر کھڑے ہوئے اہلکاروں کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ نہ جانے کون سی گھاڑی ان پر چڑھ دوڑے گی نہ جانے کہاں سے آندھی گولی آئی گی جو ان کی زندگی کا خاتمہ کر دے گی تو خدا رہا آج یوم شہدائے پولیس کے اوپر اگر سیاستدانوں میں تھوڑی سی بھی شرم ہے تو راولپنڈی پولیس لائن ہیڈکوارٹر اسلام آباد پولیس لائن ہیڈکوارٹرز کا دورہ ضرور کریں ان شہدہ کی فیملیوں کے ساتھ ضرور ملیں جنہوں نے فرض شناسی کرتے ہوئے اپنی جانے قربان کی تاکہ شہر میں امن قائم ہو سکے اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ